اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیہ جیسے ہوں گے آج کا ہمارا پھر سے وہی ٹاپک ہے حرام تینکس ان اسلام بہت سی ایسی چیزیں ہیں اسلام میں جو منع کی گئی ہیں وہ کیوں منع کی گئی ہیں اور بہت زیادہ سختی سے منع کی گئی ہیں کیونکہ وہ آپ کی زندگی بھی خراب کر رہی ہیں یعنی کہ دنیاوی زندگی اور آخرت بھی آپ کی خراب کر رہی ہیں اور اگر آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ حرام ہے اور پھر بھی آپ اسے فالو کر رہے ہیں تو گناہ آپ کے بڑھ رہے ہیں زیادہ تو کوشش کریں اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانے کی محفوظ رکھنے کی اللہ ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم یہ ساری چیزیں نہ ہی فالو کریں تو بہتر ہے رمضان آ رہے ہیں تو کوشش کریں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی اپنا ایمان مضبوط کرنے کی اور ان سب چیزوں سے بچیں بہت سی ایسی چیزیں اسلام میں ہیں جو سختی کے ساتھ منا کی گئی ہیں اللہ ہم چاہتا ہے کہ ہم ایک نیک اور صحیح راستے پر چلیں کہ ہم بندے ہیں علاقے تو ہمیں ان سب چیزوں سے تو دور رہنا چاہیے اور عبادت زیادہ کرنی چاہیے ایسی بہت سے چیزیں آج کل ہم ٹرینڈنگ مجھا رہی ہیں اور فالو کر رہے ہیں The first thing is drinking alcohol alcohol آج کل عام ہو رکھی ہے سب کرتے ہیں ڈرنگ کرتے ہیں مسلم میں بھی بہت زیادہ ڈرنگ کرنے لگے ہیں لوگ تو ڈرنگ کرنا ہی آرام ہے تو بہتر یہی ہے کہ اسے نہ فالو کریں اور اس طرح کا کوئی کام بھی نہ کریں بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں فیملی ریسٹورنٹ اس میں آپ کر سکتے ہو جو ڈرنگ کرنا ہی ہیں تو اسے دور رہیں ریبہ انٹریسٹ جو لون وغیرہ پہ انٹریسٹ چڑھتا ہے یا پھر بہت سے لوگ ایکسٹرا لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں حرام ہیں کہتے ہیں کہ یہ حرام جو حرام کماتا ہے یا پھر اسے گھر کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے تو ان سب چیزوں سے بچیں جو آپ کے لون پہ انٹریسٹ چڑھ رہا ہے یا پھر آپ لے رہے ہو دے رہے ہو تو یہ سب چیزیں گلات ہیں تو محفوظ رہے ہیں ان سب چیزوں سے ایسٹرولوجی یا پھر فورچون ٹیلنگ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اس نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے آپ کا فیوچر اتنا خوبصورت اور برائٹ رکھا ہے پھر بھی آپ فورچون ٹیلنگ کرواتے ہیں اپنا فیوچر دکھواتے ہیں کسی سے تو یہ بہت غالت ہے یہ شیرکو کے دائرے میں آتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے بچیں اللہ پر یقین لگیں اس نے آج کا دن بہتر رکھا ہے تو کل کا دن بھی بہتر ہوگا تو اس لئے ان سب چیزوں سے بچیں پلیز اور بہت سے لوگ ان سب چیزوں پر زیادہ وشواس کرتے ہیں تو نہ کریں بہتر ہے منس ویارنگ گول جو گول ہے نا وہ عورتوں کے لئے حلال ہے اور آدمیوں کے لئے حرام تو اس تیم کیا ہوا ٹرینڈ میں بہت چلہ آئے سوریں کی انگوٹیاں پہننا گلے میں چین پہننا آپ آرٹو فیشل پہن لیں چاندی کی پہن لیں لیکن گول نہ پہنیں کیونکہ یہ عورتوں کے لئے حلال ہے اور آدمیوں کے لئے حرام تو ان سب چیزوں سے بچیں منع کیا ہے تو نہ ہی فالو کریں اور بہت سے چیزیں آج کل ٹریننگ میں ہیں بہت زیادہ ٹیٹوز وغیرہ کروانا آپ کو بتا ہے اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں تو اس میں آپ کیوں فال تو چیزیں ایڈ کر رہے ہو دنیاوی چیزیں ایڈ کر رہے ہو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اسی پر یقین نہ کھو عبادت کرو جس کام کے لئے آپ آئے ہو اس دنیا میں وہ کرو اور ان سب چیزوں سے بچوں میں تو یہی بولوں گی تو اللہ کے خوبصورت عبادت کریں اور ان سب چیزوں پر بلکل بھی دھیان نہ دیں اور ٹیٹوز وغیرہ کروانا بہت غلط ہے منع ہے تو مت کروائیں اپنا ایمان کو مضبوط رکھیں نیک راستے پر چلیں اللہ کی راستے پر چلیں اور رمضان آ رہے ہیں تو ابھی اس سے عبادت کرنا سٹارٹ کر دیں پریپریشن ابھی سے سٹارٹ کریں گے رمضان میں آپ کا ایمان بہت مضبوط ہو چکا ہوگا اور بہت ساری آپ عبادت کر سکیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کافی ہیلپ فل لگی ہو تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ